سندھائی کورٹ میں معروف انکر پرسن ڈاکٹر آمیل یاکت حسین کے پوسٹ مارٹم کرانے کے معاملے میں عبدالآہد خان ایڈوکیٹ کی درخواست کی سامات ہوئی ڈاکٹر آمیل یاکت کی سابق اہلیہ بشترہ اقبال کی طرف سے زیاہ آوان ایڈوکیٹ نے وقالت نامہ عدالت میں جمع کر آیا عبدالآہد خان ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے کہ میں عام شہری کے طور پر پیش ہوا ہوں سندھائی کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ سیشن عدالت نے پوسٹ مارٹم کروانے سے متعلق درخواست مسترد کی جوڈیشل میڈی سٹیٹ نے آمیل یاکت کا پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم دیا تھا آج کی سامات میں بشترہ اقبال اور دعا آمیل کورٹ میں پیش نہیں ہوئے جبکہ ان کی طرف سے ان کے وقیل زیاہ آوان نے وقالت نامہ جمع کروایا جبکہ دانیہ ملک کی والدہ اپنے وقیل کے ہمرا کمرہ عدالت میں موجود تھی اور سامات ختم ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دانیہ ملک کی والدہ نے بتایا کہ دانیہ کی ادھر ختم ہونے والی ہے اور وہ یہ کیس اب خود لڑے گی سیدھر سے اب کم دن رہ گئے ہیں وہ خود ہی آئے گی انشاءاللہ خود آئے گی اس کیس کو وہ خود بھی ہینڈل کرے گی وہ خود بھی آئے گی انٹرویو بھی دے گی ویڈیو لیگ کے معاملے پر سلمہ سجادہ کہنا تھا کہ وہ لاہور جا کر یاسی شامی کے خلاف ایف آئی اے میں کاروائی کریں گی یہاں آپ کو بتا دے چاہیں کہ عدالت نے آمی لیاقت پوس مارٹم کیس کی سمات بارہ سپتمبر تک ملتوی کر دی ہے اور جو ہم آج تک تڑپ رہے ہیں میں ماں آج تک تڑپ رہی ہوں اپنے بچے کے انصاف کے لیے چاہے میری جان چلی جائے میں اپنے بچے کو انصاف دلاؤں گی اس کی روح کو میں سکون دلاؤں گی جو مجھے سونے نہیں دی رہی آمیر کی روح مجھے سونے نہیں دی رہی وہ شاید ہو سکتا ہے جو جرم کی ہے وہ اس ویسے روح آپ کی کام پر ہی ہو سکتا ہے جو اس کی ویڈیو بیرل کی ہو پریشان تھا روحیں جورم کے لیے کہاں نہیں ہوتی روحیں جو جذبات میں ہوتی ہیں میرا اللہ گواہ ہے ہم صاف ہیں اور میرے بچے کو انصاف ملے گا اگر نہیں انصاف ملا ایسی ہزاروں دانیاں بیوہ ہو جائیں گی اور ایسی بہت بڑی پسنائٹیاں جو ہے نا قتل کی جائیں گی